بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایسے مونی صاحب گراچی تشکیف لائے اور ان کے آنے کے بعد ایک بڑی ایکٹیوٹی جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے تو آج سلمان حسن صاحب نے ایک ایتنے لنگ پارٹی کا اعتمام کیا اور مونی صاحب اس میں موجود تھے اور انہی کے عزاز میں یہ فنکشن ہوا جو ایک بڑی اچھی آپ نے دیکھ رہا ایک بہت بڑی گیزرنگ تھی اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ پورا گروپ جو ہے ہمارا وہ مونی صاحب کے آنے کے بعد دوبارہ ایکٹیوٹ ہو گیا آپ نے میں اسے سوال کیا کہ یو پی جی کی جو لہور میں مٹنگ ہوئی وہ کیا اس میں کیا چیز تے ہوئی دیکھیں ہماری یو پی جی کی مٹنگ جو لہور میں ہوئی اس کا بسکر مقصد یہ تھا کہ ہماری جو قیادت ہے سکھار ملک صاحب اور اسے مونی صاحب وہ صحت کے حوالے سے ان کے کوئی تحفظات تھے اور وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ اس نئی قیادت کو سامنے لے کر کے آئیں جس کو ہم نے یونانیمسلی منع کر دیا کہ ہمیں ان کے سرپرستی چاہیے چاہیے ہاں اس کے لیے ہم نے ایک نیا اقدام کیا اور ہم نے ایک نئی پوسٹ کری پریزیلنٹ کی یو پی جی کی جس کے لیے ہم نے یونانیمسلی زبیر توفیل صاحب کو جو ہے وہ منتخب کیا ہے کیونکہ زبیر توفیل صاحب ایز سیکنڈی جنرل بھی خدمات انجام دے رہی تھے اور ہم سب کی رائی ہے کہ زبیر توفیل کے آنے کے بعد انشاءاللہ یو پی جی فردر ایکٹیویٹ ہوگی آنے والے الیکشن کی تیاروں کے سلسلے میں یو بی جی نے گزشتہ افتہ لاہور میں فیڈل کور کی میٹھے کی مٹنگ میں یو بی جی کی تنظیم میں نو کی ہے جس میں زبیر توفیل صاحب کو اور زفر بختاوری صاحب کو اور مجھے عوضی دیئے گئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ہم یو بی جی کو ایک نئے سیریس ری ایکٹیویٹ کریں اور میڈیا کو خاص اور سے فعال کریں ہمارا پورے ملک کا دورے بھی شروع ہوں گے کہ لوگوں کے کانفیڈنس کو ہم دوبارہ بحال کریں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہمیں دستاویزات ملی ہیں جس میں انہوں نے سائن کر کے الیکشن کمیشن نے اور سیکرٹی جورنل نے اپی سی سے آئی کی ایک سو اٹھتر بود ایک سو اٹھتر بود خالد عباب صاحب کو ناصریت منگو کو ڈیکلیئر کریں ہیں جو آج زبیر توفیل صاحب کی گھر پر ہم یہاں سارے یونیٹڈ بزنس گروپ سے وابستہ لوگ جمعیں اور میں اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قیادت جناب اسم منیر صاحب، افتخار ملک صاحب، جناب حاجی علیاز بلور صاحب، میاں ادریس صاحب، رعو فالم صاحب، تنویر شیخ صاحب، ریاض الدین شیخ صاحب، دارو خان صاحب، خالد تواب صاحب پوری قیادت کو پاکستان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو لاہور کی کور کمیٹی میں دانشمندانہ فیصلے کیے جس میں کہ سر فیرس جوہتہ زبیر توفیل صاحب کو یونیٹڈ بزنس گروپ کا پریزنڈ منتخب کیا زفر بختاروی صاحب کو سیکٹری جنرل منتخب کیا اور اسی طرح سے ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب کو ایزا سیکٹری انفرمیشن منتخب کیا یونیٹڈ بزنس گروپ پاکستان کا ایک بہت فال بزنس گروپ ہے جس نے بھائی جن جناب ایسیم منیر صاحب کی سربارہی کے اندر ان کی قیادت کے اندر ایک بہت اہم رول پلے کیا ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو سرف کرنے کے لیے چھ سال تک پریزیڈنٹس یو بی جی کی طرف سے آتے رہے ہیں اور آپ کے جو ویس پریزیڈنٹس کے اندر بھی ایک بہت بڑا ریشو یو بی جی کرا تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر بھی یو بی جی خدمت کرتا رہا ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی ابھی جو ریسنٹلی لاہور میں میٹنگ ہوئی اس کے اندر ڈیسیجنز ہوا اور تین اہم عدے دیئے گئے جس میں پریزیڈنٹ جناب زبیر طفیل صاحب کو سیلٹ کیا گیا متخف کیا گیا زبیر طفیل صاحب کا اپنا ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے ایس پریزیڈنٹ اپی سی سی آئی بھی بڑی خدمات انجام دی ہیں اور مختلف عدوں پر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یو بی جی کی ایک نیٹ تھی کہ ری ارگنائز کر کے اس کو ری ارگنائز کیا جائے اور اس کو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے مزید فعل بنایا جائے سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں زبیر طفیل صاحب کو جو پریزیڈنٹ یو بی جی منتخب ہوئے ہیں اور ان سے بڑی اچھی امیدیں وابستہ ہیں شاندار آدمی ہیں فیڈریشن کے پریزیڈنٹ رہے چکے ہیں تجربہ کار آدمی ہیں یو بی جی کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد اور جو نئے فیصلے ہوئے ہیں جس کے اندر پریزیڈنٹ بنے زبیر طفیل صاحب اور زفر بختاگری صاحب جنرل سیکیٹری بنے اور اس کے علاوہ بیگ صاحب کو ماشاءاللہ انفرمیشن سیکیٹری کیا حوالے سے پوسٹ ملی تو یہ بڑی ہمارے لیے سمجھ لیجئے کہ بڑی انرجی انیجیٹک لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بغیر پوسٹ کے بغیر کسی عوضے کے بھی انہوں نے اتنا کام کیا ہے یو بی جی کے لیے اور ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے بھائی جان جناب ایسا مونیر صاحب کو کہ انہوں نے ہماری سرپرستی قائم رکھی موسیقی